السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں آپ کا خادر حافظ محمد عبدالقیم نومانی 22 جنوری 2024 کے متعلق مسلمانہ نے ہند کے لیے اہم پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان کا ایک شہر فیضاباد جس میں بابری مسجد ہوا کرتی تھی لیکن شر پسند اناثر میں اسے شہید کر دیا گیا ہے اور ہندوستان میں بابری مسجد اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے اس مسجد میں سائن کرو سال مسلمانوں نے نمازیں ادا کی ہے سائن کرو سال اس مسجد کے مناروں سے حیال الصلاح حیال الفلاح کی صدایں بلد ہی ہے لیکن اس کو شہید کر دیا گیا اب اس کے جگہ مندر بنا دی گئی ہے اور مندر کا 22 جنوری 2024 کو افتداء ہونے والا ہے اور یہ لوگ چوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ 22 جنوری کو گھروں میں دیپ جلائیں اور جیسے جیسے شریر رام کے نعرے لگائے ممکن ہو ہمارے کچھ سیاسی آخوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمان دیپ بھی جلائیں گے اور جیسے نعرے بھی لگائیں گے لیکن مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ عمل مشرکانہ عمل ہے یہ فعل مشرکانہ فعل ہے اس کی کوئی گلجائش نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کفر اور شرک کو بلن کرنے کے لیے دنیا کے کونوں کونوں سے جمع ہو رہے ہیں تو کیا مسلمان اسلام کے پرچند کو بلن کرنے کے لیے اپنے مقام مسجد میں جمع نہیں ہو سکتا ہے ہونا چاہیے مسلمانوں کو اور باویز جنوری کے دن پانچوں نمازوں کا احتمام کریں جس طرح جمعہ کا احتمام کرتے ہیں اور تمام ہندستان کے ائمہ اکرام سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس دن توبہ و استغفار کی محفیل سجائیں اور دعایا اجتما کریں باویز جنوری کے نام کو اس سے موصوم کر دیں کہ اس دن ایک خاص دعا ہوگی جس میں وہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت اور خصوصا ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت ہوگی اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا ہوگی اور مزید اقصہ کی حفاظت کے لیے دعا ہوگی اور خواتین اپنے معصوم بچوں کو لے کے وہ بھی گھروں میں نمازوں کا احتمام کریں اور جو ہے سو دعاوں کا احتمام کریں حاضرین اکرام یہ وقت ہم کو متحد ہونا ہے ایک بابری مزید ہم نے اپنی غفلت سے کھو دی ہے اگر اس وقت مسلمان متحد میں ہوگا تو اس کے بعد کئی مساجد جو ہے سو ان کے نشانے پر لگے ہوئے ہیں ان کو موتوڑ جواب دینے کے لیے ہمارا اتحاد ضروری ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کئی اتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف نمازوں کی پابندی کے ذریعے ہمارا اتحاد دکھاؤ ہماری اجتماع کو دکھاؤ کہیں ان کے لیے کافی ہو گیا تو میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ باویس جنرلی کو پاگی پانچ نمازوں کا احتمام کریں گے اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کرائیں گے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين